اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے خلو جا کو خلو مانے دل ہمارے خلو جا کو خلو مانے دل ہمارے خلو جا کو اللہ تعالیٰ اتنا چھپکا ہے کہ سارا ایک بال کے برابر ہمیں اللہ تعالیٰ سے الگ نہ کر سکتے نہ حسینوں کی دنیا نہ مال و دولت کی دنیا نہ وزیر آزموں کی تاج اور وزارت کی دنیا نہ باتشاہوں کی سلاتین کی تفتتات کی دنیا ساری دنیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک بال کے برابر ہمیں نہ کر سکے ایسی محبت حاصل کرنا چاہیے مومن کو اور جب تک یہ محبت نہیں ہوگی پورا دین نہیں ملے گا لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب میں نے یاد پیش کی کہ ساری دنیا کی محبت سورہ زلزال کی انہو یہ حضر خید لشدید خیر شمرات یہاں مال و دولت ہے کہ انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے اور شدید بھی لڑھتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اشد اگر مال کی محبت شدید ہوگی ابھی تو کاربار میں توڑے گا خون پسینہ لگائے گا اور ہندوستان کا مال امریکہ لے جائے گا امریکہ کا مال یہاں لانکے بیچے گا ساری دنیا میں چکر لگائے گا مال کے لئے نقضہ شریف اس کو کہتے ہیں نقضہ شریف اور واقعی شریف ہے ابھی اگر نقض نہ ہو تو انسان کیسے گزارت کرے اور اب نسجدوں میں کیسے چندہ دے گا اور نقصوں میں کیسے خرص کرے گا تو اس کی رقم شریف نہیں ہے جو شریف کاموں میں خرص کرے گا اس کی رقم بھی شریف ہو جاتی ہے اسی لئے میں نے نقضہ شریف کہا اور جس کی رقم سینما میں وی سی آر میں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کارہ ملانے میں بھی جو حجان کو پیسہ دیتا ہے یہ پیسہ بھی غیر شریف ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سبزے کو اور اس سنت کو بے دردی سے زبا کیا جاتا ہے اسی لئے آج مسلمان زلیل اکھار اور سکھوں کو دیکھا میں نے ہندوستان میں کہ ترسک جدھا سکھو لگتے ہیں سب یہاں آسردار دیل ہو جاتا ہے میرے شیخ شاہد دلگنی صاحب رحمت اللہ لے آزم گڑھی پھول پوری نے فرمایا جاتا ہے کہ اگر مسلمان دو کام کر لے سارے دنیا میں چھا جائے داڑھی اور نمازی وہ داڑھی والا ہو جائے اور نمازی بن جائے تو تس دس ہزار ایک مسجدیں تنگ پڑ جائے مسجد چھوٹی پڑ جائے پھر آپ کو دو دو ہزار اکس کے مسجدیں ملیں گے لیکن وہی نمازی جن کو جگہ باہر ملے گی وہ خود کہیں کہ صاحب آؤ تم بڑھائیے ہم پیسہ دیکھیں دیکھو مسجد نبی کتنی بڑھتی جا رہی آجیوں کی تعداق بڑھتی جا رہی ہے اور مسجد نبی اور مسجد عبت اللہ دونوں بڑھتے چلے جاتے ہیں پہلے کس خدر چھوٹی تھی اب جتنے مکانات تری پڑھتے ہیں ایک لاکھ ریال دام ہے تو دس لاکھ ریال لے جاؤ ملوانی خوب پیسے لے جاؤ تو اب لوگ دعائیں مانگتے ہی کہ کب ہماری گھر توسیر میں آ جائے اور ہمیں ایک لاکھ کتس لاکھ نہیں جائے ایک کتس یہ تو میں کم بتا رہا بہت زیادہ حکومت چاہتے ہیں تو میرے شیخ خرماتے آپ دیکھئے آج ہی ہندوستان میں مسلم ہندو لڑائی ہو جاتی اور مسلمان مارے جاتی یہ کہ بازے سکھوں نے ہندو سمسکر مسلمان کو مار دیا جب مسلمانوں نے کہا کہ آج کل تو آپ کی میری دوستی چاہتے ہیں یا آپ نے مسلمان کیوں مارا ہوں تھا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ میں اس کو ہندو سمجھاتا اگر داری اور توپی ہوگی تو میں ہرگر سمجھاتا بلکہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں کیونکہ ہم مجبور ہیں اس وقت ہمیں ہندووں کے بخارلے میں آپ کی مدد چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیکن ہم کیا کریں مسلمان کو ہندو سمجھ کر میں نے مار دیا جانس کیونکہ وہ ہندو میں تکلل اور مسلمان بھی پتروں کو ہندو کے بھی داری نہیں مسلمان کیوں داری تو ہم کیسے پہچانے ہیں اتنا کہاں موقع ملتا ہے افسوس کی بات